اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے آج اکتیس جنوری ہے تھرٹی فرس جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو اور آج سے یہاں قطر میں چھوٹے بچوں کو بھی ویکسین لگانا شروع کر دیا گیا ہے چھوٹے بچے سے مراد ہے جس کی ایج پانچ سال سے گیارہ سال کے درمیان ہو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بارہ سال سے اوپر تو پہلے سے ہی لگ رہی ہے ویکسین انٹی کووڈ ویکسین اب یہ ہے کہ پانچ سال سے لے کر کے گیارہ سال کی ایج کے جو بچے ہیں جو اسکول گوئنگ کڈز ہیں تو ان کو بھی آج سے ویکسین لگانا شروع کر دیا گیا ہے یہ فائزر بوائنٹک ویکسین ہے اور یہ جتنی بھی اسٹڈیز اب تک سامنے آئی ہیں ان سب کے مطابق یہ بالکل سیف ہے اور جو نارمنلی جو ہم لوگوں کو بڑوں کو جو ویکسین لگائی جاتی ہے اس کا ون تھرڈ چھوٹے بچوں کو لگایا جاتا ہے اور لگایا جا رہا ہے آج سے باقاعدہ اس کا قطر میں اس کی شروعات ہو گئی ہے اور یہ جو بچوں کے لیے جو سپیشل جو ادارے ہیں امریکہ کے یورپ کے جو کہ بچوں کی بیماریوں پہ پوری ریسرچ کرتے ہیں اور ان کے بہتری کے لیے کام کرتے ہیں تو ان سب اداروں کی جانب سے اس کو اوکے قرار دے دیا گیا ہے کہ فائزر بائنٹک پوری طرح سے سیف ہے بچوں کے لیے اچھا قطر کے جتنے بھی ہیلتھ سینٹر ہیں کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تو it means کہ وہ فیملی یہاں قطر میں ریجسٹرڈ ہے ضرور ہیلتھ سینٹرز میں تو قطر کے جتنے ہیلتھ سینٹرز ہیں ان میں یہ ویکسین آویلبل ہے اور اس کے لیے آپ کو پہلے سے کوئی اپارنمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ پیرنس کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے کہ آپ کو بچوں کے لیے پانچ سے گیرہ سال کے بچوں کو اگر آپ ویکسین لگانا چاہتے ہیں تو اپارنمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ چلے جائیں جو بھی آپ کا ہیلتھ سینٹرز اس میں آپ چلے جائیں اور وہاں جاتے ہی آپ جو کوویڈ سیکشن ہو گئے مطلب کوویڈ ویکسین لگانے کا جو سیکشن ہو گا اس میں آپ چلے جائے اور ہاتھ کے ہاتھ آپ کے بچے کو ویکسین لگ جائے گی اب یہ بات کہ کیا یہ ویکسین لگانا ضروری ہے مطلب کیا حکومت نے اس کو بالکل فرض کر دیا ہے لازم کر دیا ہے کہ نہیں لگوانا ہی لگوانا ہے تو ایسا نہیں کیا ہے قطر گورنمنٹ نے آپ کے لیے آپشنل ہے اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھا موقع ہے آپ لگوانا لیجئے اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہے کچھ ہے آپ نہیں لگنا چاہتے جو کہ میڈیکلی کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے تو آپ نہ لگوائیں آپ اور کچھ عرصے کے بعد لگوائیں یہ آپ کے اوپر ہے مطلب یہ قطری گورنمنٹ نے اس کو آپشنل رکھا ہے لیکن جو اسٹیڈیز ہیں اس کے مطابق ہے بلکل سیف ہے اور آپ اس کو قطر کے کسی بھی ہیل سینٹر میں جا کر کے پانچ سے گیارہ سال کے بچوں کو آپ ویکسین لگا سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اب اسکول جا رہے ہیں تو انٹیجن ٹیسٹ کرا کے جانا پڑتا ہے ان بچوں کو آپ گھر میں ہی کر رہے ہیں لیکن انٹیجن ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے اور وہ ایک مسلسل ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر ہفتے آپ کو کرنا ہوگا تو ویکسین لگنے کے بعد اس چیز سے بندے سبھی محفوظ ہو جائیں گے اور ایک دفعہ وہ ویکسین لگ جائے گی تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اچھا پھر خاص طور پر یہ ڈاکٹرز کی جانب سے قطر کی ہیلپ منسٹری کی جانب سے یہ چیز کہی گئی ہے کہ جو کرنا اور اس کے جو نئے نئے ویلینٹس آ رہے ہیں اور جو فیوچر میں بھی کیا پتا کیا کیا ہوں تو ان سب کے خلاف بچوں کو محفوظ رکھے گی یہ ویکسین تو یہ باتیں ہیں کہ آپ کو پرائیر کوئی اپانمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی ہیلتھ سنٹر میں جائے اور اپنے بچوں کو اگر آپ ویکسین لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو اکثر لوگ اکثر لوگ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ یہ اس ایک خبر کو ذرا سا سرکولیٹ کر رہے ہیں مجھ تک بھی وہ پہنچی ہے اس طرح کی خبر کہ جی پاکستان انڈیا نیپال اور بنگلہ دیش کو ریڈ ڈسٹ کنٹری سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب وہاں پہ کارنٹین کی ضرورت نہیں ہے بغیرہ بغیرہ تو یہ سب فیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک ہاں یہ آپ کی میری ہم سب کی یہ تمنہ ہے اور یہ دعا ہے کہ جلد ہی ایسا ہو جائے اور جلد ہی یہ سلسلہ ختم ہو جائے اور انشاءاللہ وہ دن جلد ہی آنے والا ہے لیکن ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے تو کسی کے جھاسے میں مت آئیے گا ٹھیک ہے جی اور ایک اور بات یہ ہے کہ کمپنی چینج کرنے کے بارے میں یا آپ کا پروفیشنگ چینج کرنے کے بارے میں بہت سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ جلد ہی اس پہ بھی ایک آدھ دن کے اندر میں کسی آفیسر کے ساتھ آپ سے بات کروں گا اور اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس کا کیا طریقہ ہے ٹھیک ہے جی تو فیلال یہ بچوں کی ویکسن کے حوالے سے معلومات پہنچانی تھی اور دوسروں تک بھی پہنچائی ہے اگر آپ مجھے آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ تو پیج کو لائک ان فالو کیجئے یوٹیوب پر میرا چینل ہے اوبیت آہر اس کو سبسکرائب کیجئے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور احتیاطی اور انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ ختم جائیں گے اور یہ جو پوچھ رہے ہیں آہ ویزٹ ویزا اور دیگر ویزا تو اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی چینج نہیں ہے فولی ویکسنیٹڈ ہی آہ آ سکتے ہیں قطر چاہے وہ کسی بھی ملک سے آتے ہوں جو ویکسنیٹڈ نہیں ہیں آہ اس کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش اور جو الٹر ریڈیس میں جو چھ ملک ہیں ان میں سے آہ کسی بھی ملک سے اگر کوئی ویکسنیٹڈ نہیں ہے چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا آدمی ہو تو اس کو آنے کی اجازت فی الحال نہیں ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا اور جو لوگ احتراز کا پوچھ رہے ہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں کمنٹس میں کہ احتراز میں اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے تیسر ڈوز تو اس کے لیے آپ 109 پہ کال کریں کبھی کبھی تھوڑا سا ٹائم لے لیتا ہے کچھ گھنٹے لگ جاتے ہیں زیادہ ریگلر ٹائم سے زیادہ تو 109 پہ آپ کال کر کے احتراز والوں سے آپ رابطہ کریں انشاءاللہ وہ ضرور ہو جائے گا اور پھر کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اننسٹال کر کے رینسٹال کریں تو بھی ہو جاتا ہے تو اپنی دعو میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ جلدی پھر ملاقات ہوگی موسیقی